سب سے بڑی بات یہ ہے اس واقعے کا کہ یہ دہشتگردی تو ہے مگر دوسری سب سے بڑی بات ہے جو رییکشن آیا ہے ان کا یہ بڑی خطرناک بات ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب ہمیں یہاں کہتے ہیں تنگ آمند جنگ آمند تو یہ رییکشن وہ ہے اس سے سیب ہونا چاہیے حکومت کو سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ خود کرسچن کمیونٹی نے بھی کہا کہ یہ دہشتگردی ہے مگر ہے اس کا مقابلہ تو ہمیں سب کو مل کے کرنا ہے اور کرنا پڑے گا سرنڈر نہیں کر سکتے ہم ساتھ لیکن میں سمجھتا ہوں لینچنگ بہت ایک مکروف حیل ہے اور کسی طریقے سے بھی کسی لاسی نہ قانون اجاز دیتا ہے نہ ہمارے اخلاق نہ کوئی اسلام نہ مذہب کوئی مذہب بھی نہیں دیتا تو وہ جو انہوں نے ایکٹ کیا ہے وہ انتہائی شرمناک تھا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن دہشتگردی کا رییکشن اس طرح کرنا اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی قابل مذہبت ہے اگر اس طریقے سے کرسچن کمیونٹی روڈوں کے اوپر آکے لائنڈ آڈر کو ہاتھ میں لے کے اور اگر ملکی حالات ایسے خراب کرے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دہشتگردوں کے جو عزائے میں وہ اس میں کامیاب ہو جائیں گے کہ لوگوں نے اپنے حوصلے کے اوپر قابو نہیں کیا اور وہ باہر نکل آئے اور اس طریقے سے آپ اس میں لڑائیاں شروع ہوگی میں سمجھتا ہوں ہمیں ہمیں سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے اگر ہمیں کتنی بھی جانے دینی پڑے میری جان چلی جائے اور کسی کی جان چلی جائے مگر میں کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ لاہ کو قانون کو ہاتھ میں کر کے ہاتھ کا خود جو ہے قانون کے اوپر آپ بھروسہ کریں اگر ہم قانون کے اوپر آپ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر دہشتگردوں کے اوپر بھی پھر ہمیں یہ نہیں کریں چاہیے کہ دہشتگرد یہ کیا رہے ہیں